بچوں کو بھی نا اتنا دے کے نہیں جانا چاہئے اچھا اپنے بچوں کو قابل بنا کر جائیں کوئی نہ کوئی فن ہنر صلاحیت دے کر جائیں صرف پیسہ نہ دے کے جائیں ورنہ وہ پیسہ بھی برباد کریں گے خود بھی برباد ہوں گے پیسہ اتنا دیں انہیں کہ جتنا ان کی ضرورت کا ہے بچوں کو قابل بنانے پہ زیادہ تبچھتے ہیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم بچے کو قابل بنانے کے بجائے بینک بیلنس اس کو دیے جا رہے ہوتے ہیں اب یہ ایک صاحب کا انتقال ہوا تو بہت بڑے بزنس میں انتے بلڈر تھے بچوں کو انہوں نے کریڈٹ کارٹس یہ ہے وہ سب کچھ دیا ہوا تھا اب جب انتقال ہوا تو وہ پیچھے شور مچ اب بچوں کو کوئی کام آتا نہیں تھا سارے ادھر کیس تو ادھر کیس تو یہ چیز ہوتی خطب اب وہ بچے مشکل سے گئی نوکریاں کر رہے ہیں تو بچے کو قابل بنائیں پلاننگ نہیں ہے پلاننگ نہیں پس پیسہ 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 کتنا چاہیے پیسہ ہماری ضرورت ہے ہمارا مقصد تو نہیں ہے دنیا میں آنے کا پیسہ یہ بات سانج میں نہیں آتی لوگا دیکھیں نا میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو تعلیمات انشاءت فرمائیں اس کی روشنی میں دیکھیں پیسہ ہماری ضرورت ہے ہمارا مقصد پیسہ نہیں ہے محض ایک ضرورت ہے گھر ہماری ضرورت ہے سواری ہماری ضرورت ہے یہ ہماری ضرورتیں ہیں ہم نے ضرورت کو مقصد بنا لیا اور جو مقصد تھا اس کو چھوڑ لیا اور آخری بات جس میں مقصد بیان ہوتا ہے اور یہ وہ بات ہے کہ باقی تمام چیزیں باقی گولز کے حوالے سے تو سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ اپنی زندگی اچھی ہونی چاہیے یہ اچھا ہونا چاہیے وہ اچھا ہونا چاہیے یہ اچیف کر لو وہ اچیف کر لو لیکن دین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تمہاری ضرورت ہیں مقصد نہیں ہے اب مقصد کی بات بھی اس میں شامل ہو گئی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غریمت تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تم آئے کیوں ہو مفہوم یہ ہے کہ تمہیں یہ پتہ ہو کہ تم آئے کیوں ہو کہاں سے آئے ہو کہاں جانا ہے کتنی دیر اس مسافر خانے میں ٹھہرنا ہے مقصد حیات کیا ہے یہ جو کچھ ہم آج یہاں پر ہیں یہ سب تو ہم نے زمین کی غزائیں کھا کر ہماری باڈی بنی وہ بقول واصف صاحب کے نہ انسان کچھ پاتا ہے نہ کچھ کھوتا ہے انسان آتا ہے اور جاتا ہے تو یہ تو جو کچھ ہے وہ یہی رہ جائے گا تو وہ کیا ہے جو آیا تھا وہ کون ہے جو جائے گا کون ہے جو پہلے عالمِ ارواح میں تھا پھر وہاں سے عالمِ رحم میں آیا پھر عالمِ دنیا میں پھر عالمِ برزخ میں پھر عالمِ محشر میں پھر عالمِ جنت میں تو یہ راز کیا ہے زندگی کا مقصد کیا ہے تو جب اس راز کو ہی نہیں سمجھیں گے ہم جو قرآن نے سمجھایا کہ خَلَقَ الْمَوْتَ وَلْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تمہیں آزمائیں کون اچھے عمل کرتا ہے آنے کے مقصد کو کون پہچانتا ہے تو مقصد حیات کو جب تک ہم نہیں اس کا گول بنائیں گے کہ کتنا وقت ہم نے انکاموں کو دینا ہے اور کتنا وقت اپنے الٹی میٹ گول کو دینا ہے